موسیقی 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 ہے یعنی کہ آپ کی فیملی میں سارے یہ کرتے ہیں نہیں میں نے وہی کہنا میں یہ نہیں کہوں گا کہ جدی پوچھتی ہے اصلا میں جس دن میری شادی یہ تھی اسی دن سے سٹارٹ ہو گیا تھا اچھا یعنی کہ آپ نے پہلے دن سے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ میں نے بیوی کے پاؤں دو کے پینے یہ ارادہ پہلے کیا ہوا تھا یہ شادی سے ہی پہلے تھا اچھا تو جب آپ کی جب شادی ہوئی تو آپ نے بیوی سے پہلے دن کیا کہا تھا جب میری شادی ہوئی تھی تو میں جب برات جو ہے گھر پہنچی ہے تو میں پھر بیوی کو سختی سے ایک بات سمجھائی تھی کہ خبردار آئندہ کے بعد کوئی کام کیا تو یہ تو الٹا ہو گیا کہ گھر کے سارے کام میں کروں گا برتن میں دھوں گا جھاڑوں میں لگا ہوں گا تپڑیاں میں ماروں گا خبردار کوئی کام کیا تھا پہلے دن یہ سارا جو سختی سے سمجھایا تھا کہ ایسا کام نہیں کرنا دوبارہ دیلہ آپ بتائیں کہ یہ جیسا خورم بتا رہے ہیں ایسا انہوں نے جب آپ سے کہا تو آپ کا آگے سے کیا ریاکشن تھا میرا ریاکشن جب انہوں پہلے مجھے کہا کہ خبردار میں تمہیں ایک بات بتا دوں میں تو ایک دم ڈھڑ گئی کہ پتہ نہیں اب کیا سختی ہونے لگی یا کیا مہرے پر پبندیاں لگنے لگی ہیں لیکن جیسے ہی آگے انہوں نے کہا کہ کوئی کام نہیں کرنا اندھا کے بعد کوئی برطن وغیرہ کھانا ناشتہ کپڑے تک دھو میں دھون گا تو میں تو پھر جیسے کسی اور ہی دنیا میں آگئی آپ کو تو لگ رہا ہوگا جیسے میں خواب دیکھ رہی ہوں بلکل ایسے لگ رہا تھا اور پھر میں پھر خود کو میں نے بڑی خوش قسمت سمجھا کہ مجھے ایسا شوہر ملا خوش قسمت میں بیویوں میں ایسا آپ کو شوہر ملا ہے جو کہہ رہا ہے پہلے دن یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کپڑے بھی میں دھاؤں گا کھانا بھی میں بناؤں گا تپڑیاں بھی لگاؤں گا سب کچھ میں کروں گا تو پھر انہوں نے کب سے یہ پہلے دن سے سٹارٹ کر دیا تھا ہاں جی بلکل مطلب کہ جب مجھے ایک دو دن ہو گئے مطلب کہ تب تو میں گیسٹ وغیرہ آئے تھے تب تو اتنا نہیں لیکن دوسرے تیسے دینی جیسی میں اپنے گھر سے واپس آئی ہوں دوبارہ تو اس کے بعد انہوں نے مجھے کوئی کام نہیں کرنے دیے حتی کہ یہاں تھا کہ جو میں پیچھے اپنے گھر کام کرتی تھی وہ بھی بھول گئی ہوں واہ بھائی ان کو جو کام آتے تھے وہ بھی بھول گئی ہیں اتنا اچھا ان کے ساتھ ان کا جو کوپریشن تھی وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے کوئی کام ہی نہیں کرنا ان جو کام ان کو آتے تھے وہ بھی بھولا دیئے تو ابھی آپ جو ہے عدیلہ کے ساتھ اتنا پیار کرتے ہیں تو کون کون سے کام کرتے ہیں روٹین میری یہ ہے کہ صبح اٹھتا ہوں اٹھ کے ناشتہ املاتا ہوں سب سے پہلے کرواتا ہوں واہ بھائی واہ پھر خود کرتا ہوں پھر دوپیار کا کھانا تیار کر کے جاتا ہوں اور سختی سے کہہ کے جاتا ہوں کہ کھانا اٹھ کے کھا لینا معذرت ہے لیکن جو برطن یہاں پڑے ہیں کہ برطن نہیں اٹھانے شام چار بجے آف کرتا ہوں ساڑے چار پونے پانچ بجے تک گھر پہنچتا ہوں گھر پہنچ کے برطن کٹھے کرتا ہوں سارے برطن دھوتا ہوں دھو کے پھر رات کی کھانے کی تیاری کرتا ہوں سب سے بڑا کام جو ہے رات کو بیوی کے پاؤں دھوا کے سوتا ہوں اچھا خورم آپ یہ بتائیں کہ جو آپ پانی پیتے ہیں ادھیلہ کے پاؤں دھو کے پیتے ہیں اس پانی سے آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کیا فائدہ ملتا ہے میری صحت کا راز ہے آپ دیکھنے آپ کو کوئی محسوس ہوتا ہے کہ میں کوئی بیمار ہوں مجھے بلکل آپ فیزیکلی فٹ لگ رہے ہیں بلکل ایسا ہی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دو سو سال پرانی کھانسی بھی ختم ہو جاتی ہے ماشاءاللہ اور کون کون سی بیماریاں سے دور ہوتی ہے آج کل کوویڈ کا جو سلسلہ بنا ہے کوویڈ میں نہیں ہوگا جو یہ پیتا دے گا اور یہ صرف وہی پی سکتا ہے جو شادی شدہ ہے تو اس کا مطلب ویکسین لگوانے کی ضرورت نہیں ہے جن شادی شدہ ان کو ویکسین نہ لگوائیں جو کمارے ہیں وہ لگوائیں گے جو شادی شدہ وہ نہ لگوائیں ٹھیک ہے آپ نے لگوائی ویکسین نہیں میں نے لگوائی لگوانی بھی نہیں ہے مجھے ضرورت ہی نہیں ہے تین ٹائم پانی پی لیتے ہیں یہ ہی کافی ہے ایسے ہی ہے تین ٹائم صبح تو پہر شام تو یہ بلا نگا آپ ڈیلی پیتے ہیں یہ روٹین میں شامل ہے ناظرین ان کی صحت کا راز دیکھیں کہتے ہیں ویکسین بھی نہیں لگوانی مجھے کرونا سے نجات مل چکی ہے کیونکہ میں تین ٹائم پانی پیتا ہوں بیوی کے پاؤں دھو کے اچھا عدیلہ یہ بتائیں کہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جو ہزبنڈ ہوتے ہیں جو شوہر ہوتے ہیں وہ بیوی پہ روپ قائم کرتے ہیں ان پہ روپ جماتے ہیں چلو اٹھو یہ کرو وہ کرو تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے آپ کے تو زیادہ زندگی ہی ہٹکے ہیں بلکل ایسے ہی ہے مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ میں ان کا شوہر ہوں کہ مجھے حکم دینا پڑتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کو لگتا ہے کہ میں شوہر ہوں اور یہ بیوی بیوی ہیں بلکل سارے کام میرے جونس ہیں وہ یہی کرتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں کبھی آپ نے خرم کو ڈانٹا ہے یا کبھی مارا ہے جی ایک دفعہ ہوا تھا تو میرا دل کیا کہ میں کھانا بنا ہوں انہوں نے کہا کہ تمہیں آتا ہے بنانا مجھے تم کہہ دیا اچھا جی مجھے تم کہہ دیا پھر بس ساری کراکڑی نہیں پیٹوٹی آپ بتائیں کیا ہوا تھا بس یہی حالات مانگے سے میرے سے خلطی ہوئی مجھے تم کہنا نہیں چاہیے تھا میں آپ کہہ کے بھی مخاطب کر سکتا تھا لیکن وہ تم کہنا مہنگا پڑ گیا پھر وہ جو ہے جتنا جو ایک جہاز میں آئی بھی دی وہ ساری میرے پہ چلی ہے دوبارہ پھر مجھے نئے سرے سرے لانی پڑی دوبارہ دوبارہ پھر میں نے یہ والی جو گستاخی تھی یہ دوبارہ تم کہنے کی گستاخی نہیں کی میں نے یہ نشان بھی شہدہ میں نے دیکھ سکتی ہے در یہ یہ بھول گیا اس چکا پہ بل گئے یہ یہ سٹیچز لگائے ہیں بگے چار سٹیچز لگائے تھے یہاں پہ یہ عدیلہ نے ساری کروکری آپ کے اوپر توڑی ہے بلکل ناظین فرما بداری کا عالم یہ دیکھیں اتنے اپنی بیوی کے انہوں نے تم کہہ دیا تو اس پہ ان کو مار پڑ گی اور ساری کروکری ان کے اوپر جو ہے وہ ساف ہو گئی اچھا میں عدیلہ سے پوچھوں گی کہ آپ نے کبھی مہکے جانا ہو اپنی امی کی طرف جانا ہو تو آپ خورم سے پوچھتی ہیں تو ان کا آگے سے ریاکشن کیا ہوتا ہے جی بلکل میں انہیں کہتی ہوں کہ بلکہ آفیس میں ہوتے ہیں تو میں ایک میسیج سینڈ کر دیتی ہوں کہ آج ماما کی طرف جانا ہے تو آگے سے ریپلائی اوکے کا ہی آتا ہے یہ مطلب فیس تو فیس کبھی نہیں کہا جی اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور آپشن بھی نہیں ہے اور کچھ نہیں کرتے پتا ہے تمہارا کروکری ساف ہو جائے گی ان کے پاس اور آپشن بھی نہیں ہے کہ یہ اس کے علاوہ کوئی اور اوکے کے علاوہ کچھ اور کہیں بس اتنا جواب آتا ہے اوکے اور پھر جب گھر آتے ہیں تو میں ریڈی ہوتی ہوں تو پھر یہ لے جاتے ہیں مجھے اب باقی ان کے دل کا حال پوچھے کہ یہ کیسا کیا ان کی فیلنگز ہوتی ہیں اچھا خورم آپ بتائیں جب عدیلہ میسیج کرتی ہیں آپ آفیس میں بیٹھے ہوئے ہیں میسیج آیا ہے میں نے امی کی گھر جانا ہے تو آگے سے آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہوتا ہے کیا جواب دینے سوچنے کا وہ نوبت ہی نہیں آتی آپ کو بتائیں بوسیس بوس بلکہ بوسیس آلویس بوس اچھا خورم سنائے کہ آپ بہت اچھے ٹک ٹکر بھی ہیں وہاں پر بھی بڑی اچھی اچھی ویڈیوز ڈالتے ہیں تو یہ بتائیں کہ وہاں پر آپ کا کانٹینٹ کیسا ہے وہاں پر بھی میرا کانٹینٹ یہی والا ہی ہوتا ہے پانی پینے والا نہیں ہوتا مطلب ہوتا میں یہاں بھی ایک موسٹی کیا کہنا چاہیں گے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میرا جو ٹک ٹک کا آکاونٹ جو ہے اس کا یہ ہے رانہ خورم ایٹی نائن آر اے اینے کچو ڈبل آر اے ایم ایٹی نائن کرنی مجھے فالو بھی کریں میری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں تو تاکہ میں اچھے سے اچھا جو ہے کانٹینٹ لے کیا ہوں آپ کے لئے اور آپ لوگوں کو خوش کر سکیں اس کے علاوہ میرا یوٹیوب کا چینل بھی ہے رانہ خورم سپیس آر ایم کے نام پہ اچھا ناظرین خورم نے بتایا کہ مجھے جو ہے یہ کام کرتے ہوئے بڑا فقر محسوس ہوتا ہے اب ذرا ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ ران مریدی ہے کیا خورم مجھے بتائیے گا کہ یہ ران مریدی کیا چیز ہے اس کو ذرا ڈیفائن کریں لوگوں کے الگ الگ پرسپیکٹیو ہیں آپ بتائیں ذرا یہ کیا ہے اصل میں ران مریدی جونسی ہے نا ہمارے ایک معاشرے کا علمی آئے کہ اگر بیگم ایک بندے کو کہتی ہے نا کہ مجھے پانی لا دینا وہ اسے پانی لا دیتا ہے اگر بیگم بیمار ہو گئی ہے تو لازمی بیمار ہو گئی ہے آپ تھوڑی اس کے لئے ایفرٹ تو کرو گے نا مطلب اس کو میڈیسن لا کے دیتے ہو کھانا اس کے لئے لے کے آتے ہو کچھ بھی کرتے ہو آپ اس کے لئے تو وہ جب دیکھنے والے ہوتے ہیں گھر کے بند ہی ہوتے ہیں وہ پھر ایک اس کے اوپر نا ٹیگ لگتا ہے کہ یار یہ بڑی تھرے لگ گیا ہے یہ ران مرید ہے گا ہے حالانکہ اس کو دیکھا کہ یہ ران مریدی نہیں ہے اگر ہماری زبانے میں دیکھا جائے گا تو یہ ایک ہماری میوچول انڈرسٹیننگ ہے اسے ران مریدی نہیں کہا جائے گا اور ویسے اللہ تعالی نے یہ بڑا پاک سا رشتہ بنایا بہت خوبصورت بات کی انہوں نے ہم اس کو مزاق کی حد تک تو ٹھیک ہے لیکن یہ ان کے کہنے کا جو مقصد ہے جو ان کا میسیج ہے وہ بہت اچھا ہے کہ ہم اس کو کس طرح انداز میں لیتے ہیں کیونکہ میان بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے میوچول انڈرسٹیننگ کا ہوتا ہے ایک دوسرے سے پیار محبت کا ہوتا ہے تو اگر پیار محبت ہو اتنی کلوزنس ہو میوچول انڈرسٹیننگ ہو تو اس میں اگر ایک دوسرے کا خیال رکھنے میں اگر اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ایک دوسرے کو فیورز دے دی جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے مگر دنیا جو ہے یا جو ہمارے عوام ہیں پبلک دیکھنے جو دیکھنے والے ہیں وہ اس چیز کو غلط سنس میں لے جاتے ہیں میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا پاؤں کا پانی اپنی بیغم کے پاؤں کا پانی میں نے پیا یا نہیں پیا یہ میرا فیل ہے میری بیوی ہے اس کو آپ سائٹ پر رکھیں صرف ہماری انڈرسٹیننگ دیکھیں کہ ہماری انڈرسٹیننگ آپس میں کتنی ہے یہ ہمارا میسیج ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو اپنی بیویوں پر تشدد کرتے ہیں کہ مطلب ہے کہ ایسی حرکت نہ کریں کیونکہ آپ خود میڈیا سے ہیں تو آپ کو اندازہ ہے کہ آئے دوسرے دن پتا چلتا ہے کسی بندے نے اپنے بیوی کو پانسی دے دیا کسی نے اس کو چھوڑیاں مار دیا کسی نے اس پر تضا پھینگ دیا مطلب یہ حالات نہ بنا کیونکہ بیوی جو انسی ہے نا یہ اپنا گھارے چھوڑ کے سب کچھ چھوڑ کے آپ کے پاس آتی ہے یہ پھر آپ کی ذمہ داری ہے آپ نے اس کو خوش رکھنا ہے وہی سہولیہ دینی ہے جو اپنے ماں باپ کے پاس لیتی ہے تو مطلب ہے ایسی جو حرکتیں ہیں ان سے گریز کریں اور یہ ہمارا ایک میسیج ہے بہت بڑا ہمیں دیکھ کے پانی نہ پینے آپ نے نہیں پینے پانی آپ نے نہیں پینے آپ نہ پینے لیکن پیار سے رہے بہت زبردست بہت اچھا لگا اور ان کا جو میسیج ہے وہ بڑا انرجیٹک ہے ہم سب کو جو بھی شادی شدہ جوڑے ہیں یا جو نیولی ویڈ ہیں یا جن کے ابھی شادی ہونی ہیں ان سب کو ان چیزوں پر عمل کرنا چاہیے ایک خوشگوار زندگی کا ایک راز ہے ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولے گا انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اور اپنی محضبان سائمہ شہزاد کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ